آج کے اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر بارہ کا جس کا عنوان ہے آدمی کی کہانی اس سبق میں بچوں آدمی کی کہانی بتائی گئی ہے آدمی کی پیدائش کس طرح سے ہوئی تخلیق اس دنیا کی کیسے ہوئی کیسے کن کن عدوار سے دنیا گزری ہے محمد مجیب نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے سبق کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے کے اندر ہم نے پروفیسر محمد مجیب کے حوالے سے بات کی آپ کی زندگانی کے حوالے سے اور آپ کی طرز تحریر کے حوالے سے بات کی دوسرے حصے کے اندر ہم نے آدمی کی کہانی کا مطالعہ کیا انسان کس طرح سے پیدا ہوا کیا تدریج رہی کس طرح سے اس کی ترقی ہوئی کس طرح سے نشونوما ہوئی ان کے حوالے سے بات کی تیسرے حصے کے اندر جو تیسرا حصہ جو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں یہاں ہم اس سبق سے مطالق درسی کتاب میں دیئے گئے سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے تو شروع کرتے ہیں ہم سبق کا تیسرا حصہ جس کا عنوان ہے مشکی سوالات اور یہاں ہم سوالاتوں کی مشک کریں گے یہاں پر آپ کو بچوں غور کرنے کے لیے کچھ باتیں دی گئی ہیں کہ دنیا کس طرح سے بنی جو ہم مطالق کر چکے ہیں سبق کے دوسرے حصے کے اندر لیکن آپ کے ذہن کی تازگی کے لیے ایک بار پھر آپ کو دیکھنا ہے دیکھئے ہماری دنیا ایک دم نہیں بن گئی بلکہ اس کے بننے میں خاصا وقت لگا ہے جو ہماری دنیا کی تخلیق ہوئی ہے ہماری دنیا جو بنی ہے جو شکل میں آج آپ کو نظر آتی ہے یہ ایسی اچانک نہیں آگئی یہ دھیرے دھیرے بنی ہے درجہ اس کے اندر ترقی ہوتی گئی ہے الگ الگ مقام کے اوپر الگ الگ دور کے اندر اس کی الگ الگ شکلیں تھیں کبھی یہ آگ کا گولہ تھی کبھی یہ برف کا ٹکڑا تھی کبھی یہ پانی سے ڈکی ہوئی تھی الگ الگ دور کی ان کی الگ الگ شکلیں ہیں اور پھر دیرے دیرے شکلیں بدلتے ہوئے درجہ با درجہ ترقی کرتے ہوئے آج یہ اس شکل میں پہنچی ہے جس صورت میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بات آپ کو خیال لکھنی ہے کہ ایک دم ہماری دنیا نہیں بنی دیرے دیرے اس راہ کے اوپر اس صورت میں یہ پہنچی ہے درجہ بہ درجہ اپنی تکمیل کو پہنچی ہے یہ دنیا انسان اور حیوان سبی کے لیے منائی گئی ہے کبھی جانداروں کو جینے کا سبی جانداروں کو جینے کا حق ہے سبی جانداروں کو جینے کا حق ہے تو بچوں دنیا کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا سبق میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دن میں دنیا نہیں بنی دیرے دیرے یہ بنی ہے اور صرف یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے اس میں ہر طرح کے جانور رہتے ہیں ہر طرح کے ہیوان پرندے چرندے سبھی یہاں پر مقیم ہیں یہاں بستے ہیں اور اس دنیا پر ان کا بھی ہمارے جتنا ہی حق ہے اس لیے ہمیں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے ان کی حفاظت کے اقدامات اٹھانے چاہیے ایسی کوششیں کرنی چاہیے کہ وہ بھی پھلے پھولیں وہ بھی راضی خوشی اس دنیا کے اندر رہیں اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جنگلوں کو بچانا چاہیے جنگلات کو کٹنے سے بچانا چاہیے کٹتے ہیں تو پھر ان جنگلی جانوروں کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ شہروں کی طرف آتے ہیں اور ان کو بھی نقصان ہوتا ہے اور انسانوں کو بھی نقصان ہوتا ہے تو وہ جو ہوتی ہے نقصانات وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں ان کی وجہ انسان ہی ہوتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان جانوروں کی حفاظت کریں اور ان جنگلوں کی بھی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے دنیا سبھی کی ہے اور سبھی کو جینے کا حق ہے سبھی کو اس دنیا کے اندر برابری کا حق ہے چاہے انسان ہو کہ جانور ہو دنیا کے مالک سبھی ہیں آگے آتا ہے سوالوں کی طرف پہلا سوال ہے زمین سے بڑے آگ کے گولے کون سے ہیں زمین سے بڑے آگ کے گولے میں نے آپ کو بتایا تھے کون سے ہیں آگ کے گولے کیوں کیونکہ وہ جل رہے ہیں ان کے اندر سے آگ نکلتی ہے اب ایک آگ کا گولہ جو ہمارے سب سے پاس ہے اس کا میں نے آپ کو نام بتایا تھا سورج سورج ہمارے پلکل قریب ہیں قریب جلتا ہوا آگ کا گولہ ہے اور سورج ایک تارہ ہے ایسے لاکھوں کروڑوں تارے سورج سے بڑے تارے وہ جو کافی دور ہیں ہم سے دور ہونے کی وجہ سے ہمیں چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں وہ بھی آسمان کے اندر گھوم رہے ہیں گردش کر رہے ہیں چکل لگا رہے ہیں اور ہمیں رات کے وقت وہ نظر بھی آتے ہیں سورج تو ہمیں دن میں بھی نظر آ جاتا ہے لیکن یہ بہت قریب ہے اس کی وجہ سے وہ جو دور کے تارے ہیں سورج بھی تارہ ہے بچو جو دور کے تارے ہیں وہ سورج کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن رات کو جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب وہ تارے آسمان میں نظر آتے ہیں تو بہت سارے تارے آسمان کے اندر گردش لگا رہے ہیں سورج ہیں اور دوسرے تارے ہیں جو آگ کے گولے ان کو کہا گیا ہے اور ہماری زمین سے بڑے وہ گولے آسمان میں شامل ہیں زمین سے بڑے آگ کے گولے سورج اور تارے ہیں یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں یہ آگ کے گولے جو دنیا سے بہت بڑے اور بہت زیادہ پرانے ہیں آسمان میں چکر کھاتے دکھائی دیتے ہیں اب آپ کو دیکھنا ہو کہ زمین سے بڑے آگ کے گولے آپ کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھنا کوئی ملیں گے آپ کو رات کے وقت اپنے گھر کی چھت کے اوپر جانا ہے باہر دالان میں آنا ہے اور آسمان کی طرف دیکھنا ہے تو جو تارے نظر آ رہے ہیں وہ تارے ہی آگ کے گولے ہیں جو ہماری زمین سے بڑے ہیں تارے اور سورج یہ آگ کے گولے ہیں جو ہماری زمین سے کئی گناہ بڑے ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر اور پرانے بھی ہیں ہماری زمین سے کافی وقت پہلے ہماری زمین کی تخلیق سے کافی وقت پہلے ان کی تخلیق ہو چکی تھی یہ وجود میں آ چکے تھے دیرے دیرے جب ہماری زمین سخت ہو گئی اور ہماری زمین تھنڈی ہو گئی تو اس شکل میں آ گئی صورت میں آ گئی اور دنیا میں ہماری پیدائش ہونی تھی ہمیں اس دنیا میں آنا تھا تو اس دنیا نے اس طرح کی شکل اختیار کر لی اپنے رب کی قدرت سے وہ جو دوسرے آگ کے گولے ہیں وہ ابھی تک تھنڈے نہیں ہو پائے ہیں اور وہ اسی طرح آسمان کے اندر آگ برسا رہے ہیں آگ اگل رہے ہیں چمکتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں سوال نمبر ایک کا جواب آپ کو لکھ لینا ہے سوال نمبر دو کی جانب آتے ہیں زمین کی بناوٹ سے زمین کی عمر کا اندازہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے آپ کو سبق کے اندر میں نے سمجھایا تھا کہ زمین کی جو بناوٹ ہے یا زمین کی جو شکل و صورت ہمیں آج نظر آتی ہے یہ ایک دم سے نہیں ہے بچو دیرے دیرے یہ اپنی شکلیں بدلتی رہی ہیں کئی طرح کے یہ دوڑ سے گزری ہے کئی طرح کے طوفانوں سے کئی طرح کے سہلابوں سے یہ دنیا گزری ہے تو اس وقت جو اس کی چٹانے تھی یعنی مان لو کہ ایک وقت کے دو چٹانے تھی جب اس کے اوپر سہلاب آیا تو وہ دریا میں ڈوب گئی اور اس کے اوپر مٹی کی پرتے ہیں مٹی کی تہیں جم گئی بہت موٹی موٹی تہیں جم گئی اور وہ معاملہ ختم ہو گیا اس کے بعد پھر ایک نئی دنیا وجود میں آئی اور اس دنیا میں جانور نئے طرح کے انسان ہو گئے یہ انسانوں جیسے شکل کے دوسرے لوگ آ گئے پھر کوئی طوفان آیا برف کا طوفان آیا اور وہ سب اس کے اندر دب گئے تو یہ آپس میں ان کی تہہ بن گئی آج جب ہم خدائی کرتے ہیں گہرائی میں خدائی کرتے ہیں تو کہیں ان کی ہڈیاں ملتی ہیں کہیں وہ اوپر والی چٹانے ملتی ہیں کہیں ہمیں تیل ملتا ہے زمین سے ترہ ترہ کی گیسے ملتی ہیں دھاتو ملتے ہیں تو ان دھات سے گیٹس سے اندر سے نکلنے والی چٹانوں سے ان چٹانوں کے بیچ میں دبی ہوئی ہڈیوں سے جو جانور تھے جو دب گئے تھے ان کے جسم کے جو آزاب مل رہے ہیں ان کے ذریعے آج کے سائنسدہ اور محققین ان کا دور پتا کر سکتے ہیں کہ 21 دور سے تھے آج ہمارے زمین سے ڈائناسور کی ہڈیاں نکلتی ہیں تب ہمیں پتا چلا کہ اتنے بڑے بڑے جانور اتنے بڑے بڑے آجدے ہیں یہاں پر دنیا میں موجود تھے اور وہ برف کے نیچے سے جو ان کے سامان نکلتے ہیں ان کے جسم کے آزاب نکلتے ہیں اس سے ان کے وقت کا پتا چلتا ہے ان کے تاریخ کا پتا چلتا ہے تو ان چٹانوں سے اندر سے جو کوئلا وغیرہ نکلتا ہے یہ سے نکلتی ہیں سائنسدان وقت پتا کر لیتے ہیں کہ اس وقت کے اندر یہ طوفان آیا اور اس طوفان کی وجہ سے یہ پرت بنی ہے یہ تہہ جمی ہے الگ الگ وقت کی الگ الگ تہہیں ہمیں دنیا کے اندر زمین کے نیچے الگ الگ عصو کے اندر ملتی ہیں دیکھئے جواب اس کا زمین اپنی تخلیق کے وقت مختلف ادوار سے گزری ہے ادوار دور کی جمعہیں اور دور یعنی زمانہ الگ الگ زمانے اس دنیا میں آئے ہیں اور تخلیق کے معنی ہے بننا بناوٹ کے وقت شروعات میں زمین آگ کا ایک گولہ تھی پھر ایک وقت آیا جب دنیا سرد پڑ گئی جب ہماری زمین بنی تھی تو سب سے پہلا جو دور تھا وہ آگ کا دور تھا پوری زمین ایک آگ کا گولہ تھی گیسے تھی اور وہ گیسے جل رہی تھی دعوان تھا اور دعوان جل رہا تھا جیسے بجلی ہوتی ہے ایسے بجلی کی طرح اس میں آگ تھی نہ تو اس کا جلانے والے کا پتہ تھا اور نہ ہی اس کے بجانے والے کا پتہ تھا اور پھر دیرے دیرے وہ رب کے حکم سے سرد پڑنے لگ گئی تھنڈی پڑ گئی اور اتنی تھنڈی پڑی کہ وہ سخت ہو گئی جو اوپر کی گیسے تھی وہ جم کر چٹانے بن گئی اور کچھ گیسے پانی میں بدل گئی اور زندگی اس پانی کے اندر پیدا ہونے لگ گئی دنیا کی شروعات ہو گئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ گرم جلتی ہوئی دنیا آگ کے گولے کی طرح جلتی ہوئی زمین سرد پڑنے لگ گئی اور سرد پڑ کے جمنے لگی بھاپ اور دوسری گیسے پانی بن گئی جو زیادہ ٹھوس حصہ تھا وہ چٹان بن گیا نئے زمانے کے سائنسدان اور عالم اور عالم زمین کی ساخت سے اب آپ کو یہ بات دھیان لکھنا ہے ساخت یعنی بناوٹ اب جو نئے زمانے کے سائنسدان ہیں وہ زمین کی بناوٹ سے چٹانوں سے دھات سے کچھ حساب لگا سکتے ہیں کچھ حساب لگا سکتے ہیں مانے اس کے عریب قریب پہنچ سکتے ہیں بلکل فکس تاریخ نہیں بتا سکتے کہ اس دور میں یہ ہوا تھا وہ سو دو سو سالوں کے آس پاس کا بتا سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ چیز یہاں پر ہوئی ہوگی یہ طوفان آیا ہوگا اس وقت یہ لوگ یہاں پر رہتے ہوں گے ان چیزوں کا وجود ہوگا یہ چیزیں یہاں پر اس وقت ختم ہوئی ہوں گی وہ اندازہ لگا لیتے ہیں اور اس حساب کے ذریعے وہ زمین کی عمر کا اندازہ کرتے ہیں چٹان لے کر جائیں گے ہم کسی سائنسدہ کے پاس تو وہ چٹان کا معاینہ کرے گا اور معاینہ کر کے بتا دے گا کہ اس چٹان کو اتنے سال ہو گئے وجود میں آئے ہوئے یہ چٹان اس دور کی چٹان ہے اور اس چٹان میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو ہر چٹان ہر پتھر اپنے دور کی نشاندہ ہی کرتا ہے ہر زمین کے اندر ملنے والے جو چیزیں ہیں وہ اپنے دور کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ وہ کس دور سے تعلق رکھتی ہیں یہ ہے سوال نمبر دو کا جواب آپ کو لکھ لینا ہے اور سمجھنا بھی بچوں سمجھ کے لکھو گے تب آپ کے نہیں آسانی رہے گی رٹنے کی عادت کبھی بھی نہیں ڈالنی جو بھی جواب لکھو سوال کو پڑھو سمجھو اور جو آپ نے مطالعہ کیا ہے اس مطالعہ کے ذریعے اس کا جواب دینے کی کوشش کرو تیسرا سوال ہے زمین پر مختلف جانداروں کی نشونمہ کیسے ہوئی نشونمہ ترقی ان کا وکاس کیسے ہوا ان میں درجہ بدرجہ تدریج ان کی ترقی کیسے ہوئی یہ نشونمہ آپ کو بتانی ہے زمین پر مختلف قسم کے جانوروں کی تو بچوں آپ کو یاد کرنا ہے سبق کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ انسان کی زندگی کی یا مان لو کہ دنیا کے اندر زندگی کی شروعات سمندر سے ہوئی تھی پانی سے ہوئی تھی دریا میں کہیں سے زندگی کا بیج آ گیا اور وہ دریا میں پھلنے پھلنے لگا بڑھنے لگا دیرے دیرے وہ اتھرے پانی کی طرف آیا اتھرے پانی کے اندر سے کچھ ہوا کی طرف اڑھ گئے کچھ درخت وغیرہ بن گئے کچھ چیزیں اس کے اندر سے اور اوپر ان کی پیدائش ہو گئی بڑی ہو گئی کچھ جو ہے کیڑے مکوڑے بن کر زمین کے اوپر رہنگنے لگے اور کچھ اپنے قدموں کے اوپر آگے بڑھ کر چلنے لگے تو اس طرح سے دریا سے نکل کر وہ خوشکی کی طرف آئے تری سے خوشکی کی طرف آئے اور خوشکی میں اپنی زندگی کو الگ الگ وقت کے اوپر ان چیزوں کے اندر بچوں ہزاروں لاکھوں برس کا وقت لگتا ہے لاکھوں برس کے اندر ان چیزوں کی تکمیل ہوتی ہے تب جا کے یہ شکل ان کو ملتی ہے اور اس کے بعد دیرے دیرے شکلیں بدلنے لگے الگ الگ جانوروں کی الگ الگ شکلیں ہونے لگیں اور انسان بھی دیرے دیرے ترقی کرتا ہوا بن مانوس بنتا ہوا اور دوسرے جانور بندر وغیرہ بنتا ہوا اس طرح کی شکل کے اندر پہنچا جو آپ آج نظر آتی ہے جواب دیکھئے اس کا دنیا میں زندگی کی شروعات سمندر سے ہوئی اس زندگی نے لاکھوں کروڑوں برس میں پودوں اور کیلوں کی صورت میں خوشکی کی طرف قدم بڑھایا سمندر کے اندر ہوئی اور دیرے دیرے سمندر سے وہ بڑھتے بڑھتے ہزاروں سالوں کے اندر اتھرے پانی کی طرف آئے اتھرے پانی کے اندر آنے کے بعد وہ دیرے دیرے خوشکی کی طرف مائل ہو گئے خوشکی کی طرف چلے گئے پانی کے بغیر سانس لینے کی صلاحیت پیدا کی وقت کے ساتھ پودے اونچے ہونے لگے کیڑے مشلی بن کر تیڑنے لگے یہ نشو نمہ ہو رہی ہے بچوں تدریج یہی ہے درجہ پا درجہ دیرے 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 آگے بڑھ رہی ہے اس کو آپ کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے ذہن نشی کر لینا ہے اس چیز کو کہ کس طرح درجہ میں بڑھوتری ہو رہی ہے الگ الگ مقام کے اوپر الگ الگ چیزیں ہو رہی ہیں سمندر تھے سمندر سے وہ مشلی کے شکل میں آگئے جو مشلی بن کر تیڑنے لگے کچھ اتلے پانی میں پاؤں کے بل چلے اور خوشک زمین پر رینگنا شروع کر دیا ہوا میں پرندے بن کر اڑنے لگے تو خوشک زمین پر رینگنا شروع کر دیا جو اتلے پانی میں تھے وہ تو کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگ گئے انہوں نے اپنے قدم بنا لیے مضبوط بنایا اپنے پیر اور اتلے پانی والے قدموں پر چلنے لگے اور جو خوشکی پہ آگئے تھے وہ رینگنا شروع کر دیا انہوں نے اور خوشکی کے آنے کے بعد کچھ درختوں وغیرہ پر چل کر اڑنے کا طریقے بھی انہوں نے دیکھ لیے اور کچھ پرندے بن گئے وہ اڑنے لگے رینگنا شروع کیا ہوا میں پرندے بڑھ کر اڑنے لگے اور پاؤں زمین پر رکھنا شروع کر دیا ہوا میں پرندے بن کر اور چوپائے کا روپ لے کر وہ دوڑنے لگے ہوا میں پرندے جب پر آگئے ان کے دیرے دیرے آئے پر ان کے جب پر آگئے تو بہت تیزی سے انہوں نے اڑنا شروع کر دیا اور وہ چلتے چلتے دوڑنے کی بھی ان کے شروعات ہو گئی وہ دوڑنے بھی لگ گئے اس طرح زمین پر مختلف جانوروں کی نشو نمہ ہوئی یہ الگ الگ جو ان کے طریقے ہوتے ہیں جانوروں کے الگ الگ طرح کے جانور جو ہوتے ہیں چرندے پرندے زمین پر چلنے والے پانی میں چلنے والے ہوا میں اڑنے والے اس طرح سے ان کی نشو نمہ ہوئی شروعات ان کی پانی سے ہوئی اور پانی سے آگے بڑھتے بڑھتے دیرے دیرے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور دنیا کے بعد خشکی کے بعد زمین سے یہ آسمانوں کی سیر کرنے لگ گئے اور آسمانوں میں بھی اڑنے لگے یہ جواب لکھ لینا ہے آپ کو آگے آتے ہیں سوال نمبر چار کی جانب سوال نمبر چار کہتا ہے دودھ پلانے والے جانور بڑے بڑے بےڈول جانوروں سے زیادہ سخت جان کیوں نکلے دودھ پلانے والے جانور جو بڑے جانور تھے بےڈول جانور تھے کون سے جو ڈائناسور کے وقت جانور تھے ان کے جیسے بڑے بڑے ہاتھی تھے دو سو دو سو فٹ کے ان کے اندر ڈائناسوروں کی گردنیں تھی کئی طرح کے مختلف قسم کے جانور تھے خطرناک جانور تھے اور بڑے بےڈول ہو گئے تھے جب وہ ختم ہو گئے تو ایک نئی قسم کے جانور پیدا ہوئے اور یہ جانوروں کی خاصیت کیا تھی یہ جانور اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتے تھے وہ اپنے بچوں سے دور رہتے تھے اپنے بچوں کو پھیک دیتے تھے لیکن یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے تھے اور ان کا خیال لگتے تھے بس سب سے بڑی طاقت ان کے اندر یہیں سے پیدا ہو گئی جب انہوں نے بچوں کو دودھ پلانا شروع کیا تو بچوں کے لیے ان کے اندر ہمدردی پیدا ہو گئی اور ان کو بچانے کے لیے یہ سخت جان ہو گئے اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے یہ موسم کی مار بھی جہل جاتے تھے یہ دوسرے جانوروں سے بھی ان کی ہفاظت کرتے تھے اور جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ بھی یہ بہت بہادوری سے کرتے تھے کیونکہ جب بچوں کی ہفاظت کی بات آتی ہے یہ جانور اپنے آپ کے اندر تبدیلیاں لانا شروع کر دیتے تھے اور پھر یہ موسم کی حساب سے انہوں نے آپ کو بدل لیا جیسا موسم ہوا اگر تیز توفان آئے بارش آئی تو یہ اس حساب سے آپ کو ڈھال لیا برف جم نے لگی برفستان منع تو انہوں نے وہ تبدیلیاں کے برفستان میں کس طرح رہ سکتے ہیں اپنے جسم میں کرنی شروع کر دی اور اس وجہ سے یہ اپنے اسی سخت جان کیفیات کی وجہ سے یہ زندہ رہ سکے دنیا کے پہلے دور میں نظر آنے والے بے ڈول اور بڑے بڑے جانور بہت ہی بھیانک اور خطرناک تھے جو بہت بڑی تعداد میں ہر جنگہ پھیل گئے یہ جانور بڑھتے بڑھتے ایسے بے ڈول ہو گئے کہ زندہ رہنا دشوار ہو گیا اور دیرے دیرے یہ ختم ہو گئے یہ پہلے دور کے جانور ختم ہو گئے اب اس کے بعد دوسرے دور کے جانور آئے ان جانوروں کے خاتمے کے بعد خوشکی پہ نئے قسم کے جانور نمدار ہوئے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے اور پالتے تھے دودھ پلاتے تھے اور بچوں کو پالتے تھے دودھ پلانے سے معانی یہ ہے کہ ان کا خیال لکھنا ان کو اپنے پاس رکھنا ان کی حفاظت کرنا اور یہی حفاظت کے مادے نے ان کو مضبوط بنا دیا تھا یہ جانور بہت سخت جان تھے سخت جان مضبوط مضبوط جان والے حوصلے والے لڑ جانے والے یہ موسم میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے تھے یہ جاندار جسم میں ایسی تبدیلیاں کر لیتے تھے کہ وہ موسم کی سختیوں کو بھی اچھی طرح برداشت کر سکے آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ یہ دودھ پلانے والے جانور موسم کی تبدیلیوں کے ذریعے خود میں بھی جسم میں بھی تبدیلیاں کر لیتے تھے جیسا موسم ہوتا تھا یہ اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے تھے اور اس کا مقابلہ کرتے تھے اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ جانور فنا ہونے سے بچے رہے اور جو پہلے دور کے جانور تھے انہوں نے موسم کا مقابلہ نہیں کیا وہ خود بڑے ہو گئے ڈیل ڈال بڑا بڑا ہو گیا لیکن جب گرمی پڑی برف پڑی تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اور آپس میں لڑکار اور خود ہی ان چٹانوں کی وجہ سے برف کی وجہ سے آگ کی وجہ سے برباد ہو گئے ختم ہو گئے یہ سوال نمبر چار کا جواب ہے لکھ لینا ہے آپ کو اسے بھی سوال نمبر پانچ دیکھئے زمین کے برفستان بن جانے پر جانداروں کا کیا حال ہوا جب زمین برفستان بن گئی یہ کپ کے ہیں دوسرے دور کے جانور دوسرے دور کے اندر جب زمین برفستان بن گئی ہر طرف برف بھی برف ہو گیا بلکل تھنڈی ہو گئی جم گئی کونہ کونہ دنیا کا جم گیا تو اس وقت جانوروں کا بہت برا حال ہوا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اس وقت کے جانوروں کی ہڈیاں آج بھی برف کے نیچے دبی ہوئی ملتی ہیں جو جانور تھے جو ہم بات کریے پچھلے سوال میں دودھ پلانے والے جانور ان جانوروں کی ہڈیاں بھی ان برف کے چکٹانوں کے نیچے ملتی ہے اور آج بھی وہ موجود جگہ جگہ سے ہمیں نظر آ جاتی ہیں زمین کے بعد برفستان بن جانے پر برف کے کھسکنے پھسلنے والے بڑے بڑے پہاڑوں نے سب کچھ اپنے تلے روند ڈالا بہت زیادہ برف زمین کے اوپر پیدا ہو گئی تھی اور برف کے بڑے بڑے پہاڑ بن گئے تھے اور پہاڑ کیسے تھے وہ پہاڑ کھسکتے تھے پھسلتے تھے اپنی جگہ چھوڑ کر آج بھی جو برف والی جگہیں ہیں وہ اپنی جگہیں چھوڑتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر تیہ کرتی ہیں تو جب وہ بڑے بڑے پہاڑ آگے بڑے تو انہوں نے اپنے تلے جو بھی آیا اس کو رون دیا اس کو مسل دیا اور وہ اس کے اندر مارے گئے برف کے سیلاب میں بہت سارے جانداروں جاندار فنا ہو گئے اور ختم ہو گئے آج بھی زمین سے ان جانداروں کی ہڈیاں ملتی رہتی ہیں زمین کے اندر سے ہڈیاں تیل کوئلا جو کچھ بھی ملتا ہے وہ ان جانداروں کے اثار اور یادگار ہی ہیں جو زمین میں دب گئے تو جب برف میں دبے تو اس کی سختی کی وجہ سے ان کا جسم چکنا چور ہو گیا کئی جگہ ان کی ہڈیاں بھی ملتی ہیں اور کئی جگہ جو درخت وغیرہ بھی دبے جو لوگ دبے جو جانور تھے وہ دبے ان کے جسم کا بنا ہوا کوئلا بھی ملتا ہے تیل بھی ملتا ہے گیسے بھی ملتی ہیں تو یہ جو زمین میں دبی چیزیں برف استان بننے کے دور میں اس دور کی وہ نشاندہ ہی کرتی ہیں انہی لوگوں کے اثار ہیں جو کوئلا اور چٹانوں سے دوسری چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں یہ ہے سوال نمبر پانچ کا جواب آگے آتے ہیں سوال نمبر چھے کی جانب آگ جلانا سیکھنے کے بعد انسانی زندگی میں کیا تبدیلی ہوئی آگ جلانا جب انسان کو آ گیا تو اس کی زندگی کیسی ہو گئی تو بچوں آگ جلانے کے بعد انسان کی زندگی آسان ہو گئی آسان کیسے ہوئی پہلے جب آگ نہیں تھی تو جانور اس کے اوپر حملہ کرتے تھے اور انسانوں کو مار ڈالتے تھے لیکن جب آگ آ گئی تو وہ جانوروں سے اپنی حفاظت کر سکتے تھے جو دوسرے جنگلی جانور ہوتے ہیں بچوں وہ آگ سے ڈرتے ہیں تو جب انسان کے آت میں آگ آ گئی تو وہ جانور اس سے دور ہو گئے اب وہ جانوروں کو خوف نہیں رہا ان کے حملے کا خوف نہیں رہا ایک فائدہ یہ ہو گیا دوسرا فائدہ کہ انسان پہلے کچھا کھانا کھاتا تھا کچھا گوشت کھاتا تھا کچھے سبزیاں کھاتا تھا پھل وغیرہ بھی یہ اسی طرح سے کھاتا تھا لیکن جب اس کو آگ مل گئی آگ اس کے قابو میں آ گئی اور اس نے اس کے اندر گوشت کو بھونا سبزیوں کو بھونا تو اس کا سواد کہیں زیادہ تھا کہیں زیادہ لذیذ چیزیں وہ بنی تو پھر اس نے اپنے کھانے کو بھی آگ کے اندر بھون کر کھانا شروع کر دیا پکا کر کھانا شروع کر دیا تو اس کی زندگی بہت آسان ہو گئی نہ تو اسے خوف رہا اور نہ ہی اس کو کچھ نقصان رہا اب وہ اپنے کھانے کو بھی پکا کر کھا رہا ہے اور دوسرے جانوروں سے جنگلی جانوروں سے اپنی حفاظت بھی کر رہا ہے اور پھر وہ دیرے دیرے جب کھیتی کرنا سیکھا تو جنگلوں کی صفائی کا کام بھی آگ کر دیتی تھی بہت فائدہ مند تھی آگ شروعات کے اندر انسان کیا نہیں ہے دیکھئے جواب آگ جلانا سیکھنے کے بعد انسانی زندگی پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گئی وہ اپنی کھوہوں اور غاروں میں آگ جلا کر تاپنے لگے اور اس میں جانوروں کا گوشت اور شاید چند پھلوں اور سبزیوں کو بھوننے لگے تاپنے کے کام آنے لگا جب سردیوں کا موسم ہوتا تھا برف پڑتی تھی تو برف سے ان کی حفاظت کیسے ہو تو آگ جو ان کو مل گئی تو وہ ان کی جانوروں سے حفاظت کری رہی ہے ساتھ ہی موسمی تبدیلیوں سے بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے جو موسم میں تبدیلی آ رہی ہیں وقت وقت کے اوپر ان سے بھی انسان کی حفاظت ہو رہی ہے ان سے بھی اس کا بچاؤ ہو رہا ہے تو ساتھ اس نے جانوروں کے گوشت کو پکانا کھانا شروع کر دیا اور کچھ فل اور سبزیوں کے پکانے کے بھی وہاں پر ثبوت ملے ہیں کہ ان چیزوں کو بھی وہ پکا کے کھاتے تھے اب یہ ثبوت کہاں سے مل رہے ہیں تو انسان جن گفاؤں میں رہتا تھا جن غاروں میں وہ رہتا تھا ان غار کی دیواروں کے اوپر یہ اپنے ہاتھ سے تصویریں بنا دیا کرتے تھے پتھر سے کھود کھود کے جو وہ کام کرتے تھے کئی تصویریں شکار کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کئی تصویریں کھانا پکاتے ہوئے نظر آتی ہیں کئی تصویریں دیگر جو کام ہیں اس دور کے جو وہ کرتے تھے وہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کئی تصویروں کے اندر وہ کھانا پکاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں جو ان غاروں کے اوپر انہوں نے بنا رکھی ہے تو ان سے پتا چلتا ہے کہ اس دور کے اندر وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے آگ دوسرے خطرناک جانوروں سے ان کی حفاظت کا کام بھی کرتی تھی تو اس طرح آگ نے انسان کی زندگی کو بہت آسان بنا دیا تھا آگے آتے ہیں اگلے سوال کی طرف یہاں پر بچوں محاورے دیئے گئے ہیں ان محاوروں کے آپ کو معنی بتانے ہیں اور ساتھ ہی جملے میں استعمال بھی کرنا ہے نیچے لکھے ہوئے محاوروں اور کہاوتوں کو جملوں میں استعمال کیجئے محاورے کو استعمال کرنا ہے اور جملے میں استعمال کرنا ہے معنی بتا کے پہلا محاورہ دے رکھا ہے کھوپڑی میں نہ سمانا کھوپڑی میں نہ سمانا اس کے معنی ہے بچوں اکل میں نہ آنا سمجھ نہیں آنا پریشان ہو جانا جب کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بات اس کی کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہی یہ بات اس کی کھوپڑی میں نہیں سما رہی تو اس کے معنی ہے کہ یہ بات اس شخص کو سمجھ نہیں آئی تو معنی دیکھنا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آنا اور جملہ میں نے آپ کی سامنے بنایا ہے آپ کو جملہ دوسرا بنانا ہے آپ کو یہاں سے محاورہ لکھنا ہے اور اس کا مانا لکھنا ہے مانے لکھنے کے بعد آپ جو جملہ بنائیں گے وہ ایک الگ موضوع کے اوپر بنائیں گے دیکھئے جملہ جو میں نے بنایا ہے سیاست کی باتیں ہر کسی کی کھوپڑی میں نہیں آتی ہیں ہر کسی کی کھوپڑی میں سیاست کی باتیں نہیں سماتی ہیں اب سیاست کی باتیں ہوتی ہی ایسی ہیں کب کیا دعو پر چلے جاتے ہیں کس طرح کے کام کر لی جاتے ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیاست کی باتیں ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہیں ہر کسی کی کھوپڑی میں نہیں سما سکتی دوسرا دیکھئے دوسرا محاورہ ہے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہونا یا ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہونا تو اس کے معنی ہے ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھنا ایک ہی جیسی خصوصیات رکھنا بلکل ساتھ رہنا ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ سارے کام کرنا تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں ایک جیسی عادتیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایک جیسی خصلتیں ہوتی ہیں تو وہ کہلاتے ہیں کہ یہ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو رہے ہیں یا ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو رہے ہیں ایک ساتھ رہنے والوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے استعمال دیکھئے اس کا جملے میں اسلام اور فاروق ہر کام ساتھ ساتھ کرتے ہیں دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں کوئی کسی کے بارے میں جملہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو فلاں فلاں شخص ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں ہر کام کے اندر ان کو ساتھ دیکھا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ہی وہ کام کرتے ہیں دونوں شریک رہتے ہیں ہر کام کے اندر یہ تو ایک تھالی کے چٹے بٹے ہو رہے ہیں یا ایک تھالی کے چٹے بٹے ہو رہے ہیں اگلہ دیکھئے بھیس بدلنا بھیس بدلنا یعنی روپ بدلنا دوسری شکل اختیار کرنا یا اپنا اصل چہرہ چھپا کر کوئی نقلی چہرہ سامنے لے کر آنا لباس بدلنا بھی ہے بھیس بدلنے سے ہوتا ہے کسی اور کی شکل بنا لینا کسی اور کا لباس پہن لینا کسی دوسرے شخص کی طرح ایک ہی رنگ شکل اور لباس اختیار کرنا اب بھیس بدلنا یہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے شکل بدلنے کسی دوسرے انسان کی نقل کرنے تو وہ بھی بھیس بدلنا ہے لباس بدلنے تو وہ بھی ہے اور اس کے جیسا رنگ روپ چال ڈھال اختیار کر لینا وہ بھی بھیس بدلنا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کا بھیس بدل لیا ہے اس کی طرح رہنے لگا ہے ہم چاہے لاکھ بھیس بدلنے لیکن ہمارا چہرہ گورو کی طرح تھوڑی ہو جائے گا ہم چاہے کپڑے پہن لیں گورو جیسے انگلستان کے رہنے والے لوگوں کے جیسے لندن کے لوگوں کے جیسے ہم اپنے کپڑے پہن لیں ہم اپنا چال ڈھال ان کے جیسے کر لیں لیکن ہمارا چہرہ ان گورو کے جیسے نہیں ہوگا ہم چہرے کا بھیس نہیں بدل سکتے تو لاکھ بھیس بدلنے لیکن گورو کی جیسی تاثیر ہمارے اندر نہیں آسکتی ہمارے چہرے میں نہیں آسکتی یہاں پر بچوں یہ سوال و جواب جو ہماری درستی کتاب میں دیئے گئے تھے مکمل ہو چکے ہیں سوالوں کے جواب بھی ہم نے حاصل کیے ساتھ ہی محاورے جو ہمارے سبق میں دیئے گئے تھے کہاوتیں وہ بھی ہم نے شامل کی ہیں ان کا بھی ہم نے مانے جانا اور جملوں میں بھی استعمال کیا آپ کو کچھ اور محاورے اور کہاوتیں کہیں دوسری جگہ سے ڈھونڈ کر اپنی نوڈ بک میں لکھنی ہے اور لکھ کے اپنے استاد کو چیک کرانی ہے یہاں پر بچوں سبق کا یہ حصہ مکمل ہو گیا ہے اور سبق بھی اس کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے عذر رہوں گا تب تک انہی اجازت دیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الودا